بسم اللہ الرحمن الرحیم گلف ایکسپٹ کی طرف سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ ہم اپنا ایک کسی اور کا خروج کیسے نکال سکتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویشٹ ہے کوئی یہ کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں اور جان سکیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آئندہ ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں کیسے خروج نکالنا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خروج کیسے چیک کریں گے ہمارا خروج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سمارٹ کارڈ آئی ڈی ضرورت پڑے گے جس آدمی کا خروج نکالیں گے اس کی جو کمپنی ایک طرف سے جو مندوب ہے یا کفیل ہے اس کا سمارٹ آئی ڈی کارڈ چاہیے ہم کو مطلب کہ چیپ والا آئی ڈی کارڈ چاہیے تو اس آئی ڈی کارڈ کو ہم کارڈیڈر کے ساتھ کمپیٹر میں اس پر ہم کنیکٹ کر دیں گے اور کوئی بروزر اوپن کر لیں گے اس کے لئے ہم گوگل کروم کو بھیوز کر رہے ہیں تو گوگل کروم ہم اوپن کر لیتے ہیں اور سرچ باہر میں ٹائپنگ کرتے ہیں www.my.gov.co اس کے بعد ہم انٹر کریں گے تو انٹر کرنے کے بعد ہمارے سامنے اوپنے پیچ کھل جائے گا اس کو ہم انگلیشن کر لیں گے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر ایم آئی سروس ڈرپ ڈون مینو میں آپ اس سروس کو چوز کیجئے پھر اس کے بعد اس کو ہم انگلیشن کر لیتے ہیں انگلیشن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں login کا option آئے گا right side میں اس کو ہم login پر کر لیتے ہیں اور جو سمارٹ کارڈ ڈی ہے اس کا جو پاسوارڈ ہے پاسوارڈ ڈال کر کے اس کو جنگ کر لیں گے login کر لیں گے اگر company ہے تو جس company کا وہ آدمی ہے اس company کو چوز کرنا اگر شخصی ہے تو وہ جو ہے individual پہ ہم کو click کرنا ہے یہ password ڈال ہو گیا تھا اس کو ہم پی برکے سے ڈالتے ہیں اب یہ صحیح ہو گیا ہے تو ہم خروج نکالنے جارے ہیں individual کا مطلب یہ house کا وزر جو آدمی کام کرتے ہیں house میں اس کا وزر نکالنے جارے ہیں خروج تو individual choose کریں گے ہم اس کے بعد submit کرتے ہیں submit کو click کریں گے ہمارے سامنے اس طرح کا دیکھیں page کھول جائے گا یہاں پر بھی جو آپ personal برانے دیجئے login کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اس طرح کا page کھول جائے گا ہم اس کو جائے اس میں leave notification اس طرح کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو چار اس طرح کا ملے گا یہاں پر دیکھیں میری جو ہے red color میں اس کو notification ڈال دیا ہے کہ کون سے کیا ہے پہلا جو ہے وہ company کا اقامہ والا دوسرا company والا ویزا والا آپ کے ویزا اگر نہیں لگا ہے تو اس کو چوز کرنا پڑے گا اگر آپ کو جائے house کا ہے اور آپ کے پاس میں اقامہ ہے تو اس کو چوز کر کے آپ اپنا خروج نکالی ہے اگر آپ کے پاس میں ویزا نہیں لگا ہے آپ نئے آدمی ہیں تو اگر خروج چاہیے آپ کو تو اس option کو آپ use کیجئے تو آپ کو جائے گھر کا آپ کو ویزا خروج نکالنا ہے اور یہ خروج لگا ہوا ہے اس پر ہمیں select یہاں پر دیکھیں جتنے بھی اس قطری کے sponsorship میں جتنے بھی آدمی تھے سب کے یہاں پر نام دکھا رہا ہے دو آدمی اس کے ہیں تو جس کا ہم خروج نکالنا اس کا ہم select کر لیں گے select کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں نیچے میں search کا option ہے search پر click کریں گے یہ next ہے next پر ہم click کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے سامنے اس دیا آدمی کے جو ڈی نمبر اور سب کچھ دیکھا رہا ہے اور اس کے بعد ہم location type and period اس کو ہم کریں گے ہم کو جائے کتنے دن کا مطلب کہ کتنا دن کے اندر اندر یہ آدمی جائے گا ایک مہنا یا کتنا دن کے اندر تو ہم جو اس کو سات دن کے اندر یہ آدمی کو جانا ہے تو سات دن choose کر لیں اس کے بعد ہم next پر click کرتے ہیں next پر click کرنے بعد ہم پوچھ رہا ہے کہ آپ کو ڈی نیٹ پر جائے message چاہیے ایمیل کے ذریعہ نہیں چاہیے ہم کو نہیں چاہیے message تو اس کے بعد پھر دیکھیں یہاں پر submit کا option آ رہا ہے submit کو ہم نے click کر دیا یہاں پر transaction completed successfully اس کا خروج نکل گیا ہے اب آپ کو یہ دکھائیں گے اس کا خروج جائے نکلا ہے اگر نہیں نکلا ہے آپ سسٹم سے چکھانا سکھا جاتے ہیں آپ اسی طرح کیجئے گا www.my.gov.co کھل کر کے اس کا home page پہ آئی ہے اس کے بعد sorry آپ جہاں گوگل میں exit permit قدر سرچ کیجئے گوگل میں جاگر exit permit قدر سرچ کرنے کے بعد نہیں دیکھیں enter کیجئے گا تو آپ کو اس طرح پیج کھول جائے گا my exit entry اس کو چوز کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں leave notification inquiry یہاں پہ آپ click کیجئے اس پہ click کرنے کے بعد اس کو آپ اس آدمی کا ڈی نمبر ڈال دیجئے نیچے میں کچھ capture number ہے اس کو آپ expiry date of exit permit 10-7 2018 10-7 تک یاد میں جا سکتا اس کے بعد اس کا expire ہو جائے گا تو پھر سے خروج چاہیے اس کو تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امیت کرتا ہوں کہ پسند آئی ہوگی اور آپ نے سیکھ لیا ہوگا کسی بھی آدمی کا آسانی سے پیسے خروج نکال سکتے ہیں تو دوستو ایسی ویڈیو جہاں میں لاتا رہتا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ میں اپنی جو رائے کے لکھیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کسی لگے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بوسیقی ожی ملتے ہیں